الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ کریم ونبیِ علمین وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما رسلنا فیکم رسولا منکم یقلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون فاسکرونی اسکرکم واشکرولی ولا تکفرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلو کما رائیتمونی وسلی اخرجہو اصحاب السحاہ والحسان اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت جو نصیب فرمائی ہے اس ایمان کے پھر مقتضیات ہے جیسے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے صدق ہے امانت ہے عفت ہے اور زندگی شریعت کے مطابق گزار دی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے جنہیں شریعت میں منکرات کہتے ہیں محرمات کہتے ہیں مقتوتات کہتے ہیں مسخوتات کہتے ہیں مومن مسلم دنیا کی زندگی میں کچھ پابندیاں قبول کرتا ہے قدف لحل مومنون یہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ پابندیوں سے گزرنا یہ انسانیت اور تہذیب کا تقاضہ ہے اور پابندیوں سے بلکل ہٹ جانا آپ سمجھ لیں گے کہ یہ دیوانہ ہے پاگل ہے اس کا دیکھنا بیٹھنا اٹھنا چلنا سارا بھیکار ہے آپ جیسے دیکھیں گے تو کسی جانور کو کسی قائدے کا پابند کرنا کوئی آسان کام نہیں اس لیے علماء جن اور انس کو مخلوقات مکلفہ کہتے ہیں کہ ان کو احکام الہی کی پابندی کر دیئے اور اس پابندی میں ان کی شان اور شوکت ہے قرآن کریم میں اللہ نے کافر کے بارے میں کہا ہے اِنَّهُ لَا اِفْلِهُ الْكَافِرُونَ کافر کمی بھی کامیاب نہیں ہوگا ہمیشہ حاصر و خائب ہوگا دونوں جہانوں میں خسرت دنیا والا آخرہ ذالکہ والخسران المبید کامیابی اللہ تعالی نے انبیاء و مرسلین کے اتباہ میں رکھیے فیرون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمن دو اَنَّهُ لَا اِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوِ اسْرَائِلِ وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آمن تو بھی کہا لا الہ بھی پڑا وَاَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بھی کہا لیکھ ایمان نہیں مانا گیا آل آن وَقَدْ عَصَوَيْتَ قَبْلُ وَقُنْتَ مِنَ الْمُسْلِدِينَ اللہ نے کہا یہ کس طرح ایمان ہے یہ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جائے حارون علیہ السلام کو بھی جائے آپ ان کا نام نہیں لیتے بنی اسرائیل کا لیتے زد و رینات دشمنی و منافقت اخیل تک پائی جائے اللہ نے اس کا ایمان مسترد کر لیے اگر نہیں مانتا ہوں یہ ایمان تو انبیاء علیہ السلام اصلاً اساس الیمان ہے جیسے اللہ کی وحدت فردت ہے اس طرح رسالت اور نبوت بھی ایمان کے ستون ہے سخت آزمائش تو اس میں ہے کیونکہ نبی انسان ہوتے بشر ہوتے کھاتے پیتے ہستے ہیں روتے ہیں سوتے ہیں جاکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیو کرت کیا کہ تم بی بی مریم کو جس عقیدے سے سمجھتے ہو یا عیسیٰ مسیح کو غلط سمجھتے ہو وہ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور بی بی مریم ان کے اچھی اور نیک سالے امہو صدیقہ افت و باگ دامنی کی پیکر تھی تو ان کے لئے ایک عجیب لفظ کا کانا یا کلانت طعام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے یہ کیسے معذب جملہ ہے کھانا کھاتے تھے اب جو انسان عقل ہو اس کی شعور ہو تو کھانا کھاتے ہیں جب بھوک لگے تو جس سے بھوک لگتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور جب بھوک لگتی ہے تو پیاس بھی لگتی ہو جب بھوک اور پیاس دونوں کو پورا کرنا ہے تو پھر وہ نکل لے بھی جاہیں گے تو خروج کے اوقات اور لمحے بھی ہوں گے جب کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور پھر اس کے حاجات بھی پیش آتی ہے تو اس طرح کی تو مخلوقات ہوتی ہے اللہ اور علوہیت کا دامن تو کھانے پینے سے پاپ و صاف ہے اللہ ایک جملہ جب شریعت کہے تو محذب طریقے سے کہے آپ کسی کو کہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھا لیں بس یہ کافی ہے دعوت کے لئے اس کھانے میں آپ کی جو اتنی صلائیت ہے توانائی ہے اور جتنا آپ اس کا مقام منصب مانتے ہیں پورا کوشش مومن مسلم غیرتی انسان کرتا ہے وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے کہا ہے نظلم من غفور الرحیم ان کی مہمانی کی جائے گی اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تو ایک مفسر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں اور کہا حضرت مجھے ایک آیت کی تفسیر سمجھ دی آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اس نے کہا نظلم من غفور الرحیم ہر ملک کی مہمانی علائدہ ہے ہر قوم کا رواج علائدہ ہے انہوں نے کہا صلی اللہ اس لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ بس مجھ پہ چھوڑو مہمانی میں دوں گا تو محضبان میں پر جتنی طاقت ہوتی ہے وہ مہمان پہ خرچ کرتا ہے اب جتنی طاقت اور قوت پلوہیت کو ہے اسی شان کے مطابق اللہ مہمانی کرے گا مالائنن رعت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا ولا اوزنن سمعت کسی کان نے سنا نہیں ہوگا ولا خطر علا قلب بشر اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا دنیا کے اندر کتنے محلات ہوتے ہیں کتنی سلطنتیں ہوتی ہیں کس قدر پیش بہا طریقے سے ان میں سجاوٹ ہوتی ہے کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کسی امن کی جگہ نہیں ہوتی وہ کسی بھی لم ہے میں کسی بھی بم سے اڑھ کر ضروری نہیں ہے کہ ایک وائٹ ہاؤس والا اپنے وائٹ ہاؤس کو پہنچ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی جہاز کرش ہو جائے اس لئے دنیا اور دنیا کی ساری خوشی اور نعمتیں بلکل عارضی ٹیمپریلی پرلے درجے کی تباہی کے بوائے سے مطاع الدنیا قلیل یہ چند رو رہا ہے وَلَا آخِرَتُ خَيْرٌ لِمَنِتْ تَقْوَا اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے آخرت بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ وہاں کی خوشیہ وہاں کی نعمتیں وہاں کی پائدار خوشگوار زندگی نصیب فروا ہے دعاوں میں ایک دعایی بھی ہے کہ مجھے جنت نصیب فرمائے وَعَوْزُ بِكَ مِنَ النَّارُ اور ہر طرح کے جہنم سے و آگ سے مجھے بچائے ایمان جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے انبیاء کے ذریعے ہی مار ہوتا ہے دیکھو آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائک سے کرا ہے ملائک کے سامنے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا ان کا جسد تیار ہوا اس میں روح ڈالی گئی اور جب وہ متحرک ہو گیا اور اس میں حیات پیدا ہو گئی تو قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اس جُدُولِ آدم ہم نے خرشتوں سے کہا اسی آدم کے لیے سرمس وجود ہو جاؤ چونکہ ان کے فطرت صاف ستری تھی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْ لِهُمْ حَجْمَعُوا ان سب نے سجدہ کیا ایک بھی نہیں بچ اللہ ابلیس لیکن ابلیس نے ہڈ درمی کیا باوست اکبر انکار کیا تکبر پر اترائے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِي یہ بھی کر لیتا جان چھوٹ جاتی سکی شیطانیوں سے دہو نکڑا پلا نکچو بے فائدی اور دہو بھر عبادات تفاصیر میں ہے کہ مامِ موضِ ان فِس سماواتِ سبا اللہ وَشَيْطَانُ سَجَدَ فِيهِ ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں سات و آسمان میں مگر شیطان نے وہاں دو رکعت پڑی ہے صدقیہ ہے صدقیہ ہے علماء کہتے ہیں الِعبادت لیست بِقَسْرَتِ سُجُود وَلَا بِقَسْرَتِ الرَّقَعَات وَلَا بِقَسْرَتِ الْإِنْتِقَالَات وَحِيَ الْإِتْتِبَاعَات وَأَحْسَرُ الْعَدَات کوئی شخ مغرب کی تین کی جگہ چار پڑھنے تو یہ کوئی اچھا کام ہے اثر کے چار فرضوں کے بعد چار نفل پڑھنے لئے گناہنگار ہوگا نفلوں کا نہیں ہے کوئی فجر میں دو چار رقعات نفل پڑھنے لئے گناہنگار ہوگا صبح سادق داخل ہونے کے بعد سورج نکلنے تک صرف چار رقعات دو سنت دو فرض اس لئے کہتے ہیں کہ کسرت سجود کسرت رقعات یہ کوئی چیز نہیں ہے وہ دو رقعات جو محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پڑھیں ایک آدمی نے فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا جب صورت نکل آیا تو کھڑا ہوا دو رقعات پڑھی ہیں الگ تحقیق اشراق کی دو رقعات ہیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد تین چار گھنٹے تک جو وقت ہے وہ چاشتا ہے وہ چار 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 بار رقعات ہیں افضل اور بہتر ہمیشہ چار پڑھنا ہے اور وہ دو دو کر کے نہیں چار اکٹھی تو عجیب بات ہے کہ دو سنتوں کے ساتھ دو نفل سے تحییت المزدد پڑھیں تحییت الوزو پڑھیں سولاتِ آجات پڑھیں استغارہ پڑھیں گناہگار ہیں امام مالک سے متونہ بھی منقول ہے کہ جن اوقات میں شریعت کہے کہ نفل نہیں ہے اور کوئی پڑھ لے تو زندگ مرے بے دین دنیا سے گزرے گئے زندگی انادی ہے عابد زائد نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دو رقعات سنت دو علماء کہتے ہیں ہلکی پلکی ہے ہلکی پلکی ہے اگر تو اس کے علیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بر جاگتے تھے اور آپ کے پیر مبارک سوڑ جاتے تھے بڑی بڑی قیرات آپ کا معامول تھا عشاء کی نماز سے فارغوں کے گھر جاتے تھے پھر آٹھ رقعات پڑھتے ہیں چار چار لا تسأل انحسنہن وطولہن ابن عابی دنیا نے کتاب قیام لیل میں لکھائے آپ پہلی رقعات میں سورہ بقرہ دوسری میں آل امران تیسری میں نسا چوتھی میں مائدہ اور پھر اسی طرح چار رقعات میں بڑی بڑی سورت انام اور آراف اور انفال اور برات پڑھتے ہیں کیا موجزت آپ کا سترہ سلے کے سنتیس تک بھی نہیں ہے عرب اور عجم جن اور انس کے لئے مبروم سے پچھتر تفصیلی غزوات لڑی گئی اور جب نفلوں کے لئے آپ کڑے ہوتے ہیں تو پوری رات آپ ایسے آرام سے گزارتے ہیں اور پھر دو رقعات سنت حلقی پوری کی پڑھ کر کافرون اخلاص کے ساتھ پسندیدہ کے راتے سنتوں میں ہم بعض آئیم مغرب کی نماز میں کافرون میں اخلاص پڑھتے ہیں یہ غریب معذورین ہیں یہ عجز مسکین ہیں ان کی شکل امام کی ہے اصل عجل الجائلی یہ قیرات سنت کی ہے فرض میں جب کافرون پڑی تو دوسری صورت ازا جا نصر اللہ ہے یہ سنتوں کے قیرات ہیں فجر کی سنتوں میں مغرب کی سنتوں میں عشاء کی دو رقعات سنت میں زہر کے بعد دو رقعات سنت میں بے شک کافرون اخلاص ہیں لیکن فرد نمازوں میں یہ ثابت نہیں ہے کافرون کے بعد جا جا نصر اللہ کا نمبر ہے اللہ وہی ایک آدمی نے حرمین میں مجھے امام سنایا ہے کہ امام نے اس طرح کیا میں نے کہا یہ کون سا امام ہے اس نے کہا سودے سے میں نے کہا یہ پندلوی صدی میں ہے اور چار سو سال پہلے ملہ لقاری لکھتے ہیں وَفِ الْحَرَمَيْنِ شَرِیفَيْنِ مِنْ كَسْرَةِ الظُّلَمِ وَقِلَّةِ الْحِلْمِ وَشُیُعِ الْبِدَائِ وَالْخُرَافَاتِ علماء تو ہمیشہ دکھ اٹھا چکے ہیں تب ایسا لکھتے ہیں ایسا تو نہیں لکھتے ہیں حرمین شریفین تاج تخت مومن کے دنیا و آخرت میں لیکن یہ بھی حدیث میں ہے کہ ممبر کعبہ پر ایک آدمی خود بدے رہا ہوگا اور لوگوں سے کہا کہ یہ قرآن نہ مانو یہ غلط ہے ایسا زمانہ بھی آئے استغفر اللہ و اتوبو الہ اس لئے تو کہا گیا جب اتنے مقدس مقامات سے بے اعتبار باتیں کہی جائے گی تو مسلمان کہا جائے تو فجر کے وقت آدمی نے دو رکعت سنت پڑی اور پھر انتظار کرتا رہا جماعت ہوئی جماعت کے بعد بیٹھا رہا اب جب سورج نکل آئے تو رکعت پڑی اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتے ہیں درمین شریف کتنے مشکل کام ہے ایک حج اور ابھی سرکاری ریٹ تے ہو رہا ہے اچھی حکومت جو آئی ہے نا نیا پاکستان اور شرم اور حیاس فارغ پاکستان تو فی حاجی دو لاکھ بڑھا دی ہے کہتے بہت اچھے مزے کرا دیں گے آپ کونسی گلی ڈھنڈا کھلوائیں گے وہاں تو تشدہ عبادت ہے غریب قوم کا ریٹ کم ہو تو یہ خوش ہوں گے آپ اس کو مہنگا کرتے شرم تم قوم اگر نہیں آئی کھیلنا اور کھلاری بننا آسان ہے ملک چلانا بہت مشکل کا اللہ تعالی آسان فرمائے اللہ ملک کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان نہ کرائے یہ تو آئے دن آتے جاتے ہیں یہ تو چند روزہ مہمان ہیں توبہ توبہ پھر یہ دیکھو جب آدمی بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتا ہے اور وہ بہت اس کا جگری دوست ہوتا ہے اور اس کا گھر بھی ہو ہاں ہی سمجھے بل لوگ کا گھر نہیں ہوتا ایک آدمی نے بہت زمانہ ہو گیا میں نے کہا گھر میں دعوت کرو اور دوستوں کو بلا وہاں کھانا کھیلاؤ گھر میں وہاں گھر والی کو کیا کہوں گا میں نے کہا ان سے کہو کہ بس مولیوں کے ہاتھیں چڑھ گئے خدا کا کرنے دیکھو کہ اس عورت پر ہی عذاب آیا اور وہ تدبیر جو میں نے بتائی تھی وہ محصر ثابت ہوئی تمام بلا و آفات جانے کے لئے تو آدمی جب بہت خوش ہو جاتا تھا اور غیرت کا دور دورانیہ تھا تو وہ دوستوں کو کہتا ہے کہ گھر جا کے کھانا کھائیں اور جب آگی فہاش ہو آئیاش ہو تو کہتے فلاں ہوتل میں آجائے میں بھی آئے انتظار اے ہوتل میں پیدا ہوا تھا ہے ہوتل کے راستے میں پیدا ہوا تھا ہوتل تو لفنگوں کا کام ہے ہوتل تو عباشو کی جگہ ہے ہوتل تو بے گھر اور بے دھر لوگوں کی جگہ ہے رات کی باسی روٹی ہو اور تازی دہی ہو اور اس کے ساتھ لسی ہو لیکن گھر کے اندر یہ اعزاز ہے معززین کا اور اس پر انبیاء اور انبیاء فہر کرتے تھے تو ایک ساتھی نے دعوت کی تھی ایک زمانے میں یہ نیا نیا عثمانیہ ریسٹورنٹ نکلا ہوا تھا مجھے کہا کہ آپ بھی آئے جائے ہیں بڑے بڑے مولویوں کے نام لیے میں نے کہا وہ تیرے جیسے بیویوں کے پھٹائے ہوئے ہوں گے میں کہ وہ میرا اپنا گھر ہے میں تو اپنے گھر روز دستر خان بچاتا ہوں بڑے بڑے نام لیے میں نے کہا یہ نام کے بڑے ہیں کام کے بڑے نہیں ہیں اور جس شخص نے دعوت کی تھی اس کی تین بیویاں ہیں یہ بھی لطیفہ سن لو تو میں نے کہا پتہ نہیں کہ وہ بیویاں ہیں اے خاند بیوی تو آپ معلوم ہو رہا ہے وہ تین خاند ہے آپ کے بیوی کو بیوی کی طرح رکھنا بھی مرد کا کام ہے بیوی کے جس طرح حقوق ہے آداب ہے اس طرح تعلیم و تربیت ہے وہ آج کل میں زندگی تبلیغ سے ٹوٹا ہے اور ٹیلیوی جنر ویسیار کی نظر ہوا ہے وہ ممسوخ اور متروک لیمان والعمل وہ کبھی کہتا ہے میرا پیغام محبت ہے کیوں تو لعلام جنون کے سکرین پر پیدا ہوا ہے کیا کبھی کہتا ہے بیوی سے بس محبت و عشق کرو مسالحت کی کیا چیزیں کہ آپ اصلاح کریں انہیں کے قرآن کریم میں ہے این یوریدہ اصلاحاں میہ بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کریں وہ یہ اصلاح پہ لعلامت کر رہا ہے وہ ایک قرآن پہ لعلامت کر رہا ہے زندگی کو ملہد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے بما انفکو ایک تو یہ خرچ کریں گے اور دوسرے کہ اللہ نے ان کو مردانگی کے اوصاف جو دیئے اور جن عورتوں کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ کچھ نافرمانی کرتی ہے فائزو ہنہ ان کو آز نصیت کرو اللہ کا کلام سناو احادیث رسول سناو فقی احکام بیان کرو پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی تو وَدْرِبُونَّا تھوڑی بہت پٹائی بھی لگا لو حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ سے کرو لکڑی سے نہ کرو لکڑی سے آزار ٹوٹ جائیں گے پھر آپ بھی کوئی اسپتال لے جانا پڑے گا وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِهِ اور پھر بھی طبیعت نہ مانے تو چند دن کے لئے اگر آلائدہ سو جاؤ فَإِنَّ تُعَانَكُمْ اگر وہ بات مان گئی فَلَا تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پھر ان کے خلاف کوئی اور راستہ نہ دور ساتھ ساتھ دیکھو گھر سجانے کے آداب بھی بتایا بس بات مان گئی غلطی ہو گئی اور پھر فرماتے ہیں اللہ بہت بزرگ و برطر ہیں کیوں آپ بینی سے اتنے بڑے نہیں جتنا خدا سب سے بڑا ہے اگر آپ نے غلط اپنے حقوق استعمال کیا تو اس اللہ سے بھی ڈرو جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے سب سے ضرور طاقت و توانائی ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میری بڑی خوبصورت و پیاری سی بیٹی ہے جیسے پھولوں سے بنی ہوئی ہو ویسے باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور میں نے بڑے عزاز و شرف سے اس کے ساتھ نکاح کیا کہاں دیکھ رہے ہیں پگڑی باندھا ہوا ہے بیٹا ہوا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے دے دے کے سر پہ پگڑی رہے ہیں تو عالم ہو جائے گا کیا فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے بات بات بھی اس کو تپڑے مارتا ہے اب بہت زیادہ غصے ہو گئے آپ نے کہاں بھلاو اسے کیوں ایسا کرتا ہے ان کے آنے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی تفسیری قشاف میں ہیں آپ نے اس کو کہاں میں تو بہت ناراست ہم مگر اللہ نے آپ کی ریایت کی اور فرمایا کہ مرد بے شک عورتوں پر حکمران ہے ایک تو اللہ نے مرد کو جو مردانگی دیئے وَمَا أَنْفَقُوا مِنَا مُوَالِهِمْ اور خرچ یہ کریں گے ان پر فَسْوَالِهَاتُ وَقَانِتَاتُ وَحَافِظَاتُ لِّلْغَیْرِمْ نئے عورتِ آجزتہ بیدار عزت و ناموس کا خیال رکھنے والی ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اور جن کے ساتھ در ہے کہ یہ نافرمانی کریں گے ان کو سمجھاؤ کچھ دنوں تک میل ملاب میں کبھی کر لو اچھی عورتیں خفا ہو جاتی ہے کہ اوہو خامن بھاکی ناراض وَدْلِبُوا اُنَّا وَمَا بُولِسَا اشارہ بھی دے دو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ مار بھی سکتا ہے ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے تو کبھی نہیں مارا وہ مار رہی تو میں نے کہا شکر ہے کہ آپ نے خدا کا حکم نہیں مانا تو آپ کے اوپر نافذ ہو گیا اللہ اکبرو کبیر علماء کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی نظر انعیت جو تھی وہ اس مظلومہ پر تھی جس کو خاون نے تھپڑ مارے تھے اور اس کے والد نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی اور اللہ کی نظر تو علوہیت کی نظر پورے نظام پر نظر ڈائیت کی اور آداب مرد کے بھی بیان فرمائے تو یہ کہنا کہ میہ بیوی عشق کرے یہ تو کسی کالچ کے اوباشوں کا خیال ہوگا یہ کسی عالمی دین اور عرص الانبیاء کا تلفظ نہیں ہو سکتا ہے میہ بیوی کا رشتہ جو ہے عشق سے بہت بڑھ کر ہے عشق تو ٹیمپریلی چیز ہے آج ہے کل خطب ہو جائے گی لیکن میہ بیوی کیامت کے میدان میں بھی جب اٹھیں گے تو میہ بیوی ہو گئے حضرت صدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو بار نبوت اٹھانے میں گرانی ہو بیوی صدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے میں قیامت کے دن حضرت کی بیوی اٹھنا چاہتے ہیں بھئی یہ شرف اور اعزاز میرے لئے بہت ہے اور انہوں نے اپنی نوبت ام الممین آئے شکہ والے کر دی اس لئے بہت ساری بیویوں نے اس وجہ سے دوسری شادی رہی کی کہ خامن سے محبت بہت زیادہ تھی اور کہا کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی خاون کو بھی چاہیے کہ وہ حدود میں رہے آداب میں رہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عظیم بزرگ بردر ذات ہے اگر کوئی خلاف عدب کام کرے ہو حقوق تلف کر لے تو اللہ سے ڈرے ہو اس لئے نکاح کا خود بجا پڑا جاتا ہے تین آئیتیں اور تینوں میں ہیں اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ اللہ سے ڈر ہو اللہ سے ڈر ہو اللہ سے ڈر ہو کیونکہ ایک لڑکی ایک لڑکے ایک اجنبی اجنبی کی حوالے ہو رہی ہے اور درمیان میں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے تو اگر خوف خدا نہ ہو تو نقصان بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے وہ سب دیکھنے میں آپ کے آ رہے ہیں لیکن جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور شریعت کا اتباہ موجود ہوتی ہے وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں آنے عجیب بات ہے کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو تربیت ہوتی ہے اوجاچ کو کسی کیم میں بلا لیتے ہیں جی کیم میں یا کئی ہو پھر کسی ملوارے کو بلا کے وہ آس کرتا ہے احرام ایسا باندھو تلبیہ ایسا پڑھو امرہ ایسا کرو تواف ایسا کرو منا اس طرح روانہ ہو جاؤ پانچ نمازیں وہاں پڑھو جماعت سے عرفہ صبح روانہ ہو جاؤ نوزل ہجہ کو حضور سے لے کی مغرب تک وہی دو نمازیں پڑھو حضور اس طرح دعائے مانگو وہاں سے روانوں کے مزدلی بھا جاؤ مغرب راستے میں نہ پڑھنا وہاں پہنچ کے پڑھنا مزدلی فقیرات اور قبولیت کیے اگلے دن دس تاریخ ہے پھر رمی الجمرات میں صرف جمرہ آقابہ بڑے شیطان کی رمی کر لو پھر متمتے اور قارن قربانیہ کر لے مفرد کے لئے قربانی واجب نہیں یہاں سے فارغوں کی توافی زیارت کے لئے چلے جاؤ آج کل پرس و مغرب تک اس کا وقت ہے یہ تمام حکام بیان کرتے اور حج پانچ دن میں ہوتا ہے اس کے بعد فارغ لیکن عجیب بات ہے کہ زندگی جس طرح گزرتی ہے ایک دولہ اور ایک دلہن کو خانگی امور کی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے مجھے بڑی حیرت ہے اس پر یہ بات صحیح ہے کہ یہ اموری بدھیہ ہو گئے اموری بدھیہ مناطقہ اس کو کہتے کہ سب کو ایک جیسے پتا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں ہے ایسے لڑکے آ جاتے ہیں عجیب و جیب باتیں کرتے ہیں وہ بیان کرنے کی نہیں ہے ممبر پر ایسا لگتے ہیں جیسے کوئی میں کوئی نومسلم نے شادی کی وہ بھی ایسا ہی کمزور نہیں ہوگا اپنا پردہ نہ کسی اور کا پردہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دین کو کبھی کبھی بھی ممبر سے بیان کرنا چاہیے ہم کی امور میں ہے بیوی کے حقوق زوجین کا حق زوجین کا کیا کیا کام ہے پھر دولے کو اس بات پر سمجھائے جائیں کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں ہے نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے سارے خاندام کے ساتھ نہیں ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک شو شاوالی آگے یہ لوگوں کو دکھائیں گے یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور پھر بیوی کو علاہدہ سمجھائے جائیں کہ یہ میرے ماں باپ میرے قبلہ و قابہ ہے میرے خاطر ان کا احترام کرنا چاہیے تو جب ماں باپ کے کان میں یہ ڈالے کہ شہران آپ کا کوئی حق اس کے ذمہ نہیں ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ پانی دے دو یہ گزو یہ میزان تمام فقاو محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیوی کے ذمہ صرف خاون کے حقوق ہے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک نوکرانی آگئی ہے مم نے توڑے سے پیسے خرچ کی ہے اور اس کو لڑکا دیا ہے اب ہم جیسے چاہیں گے اس کو نچوائیں گے اور یہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کی لڑکی ابھی کسی کی گھر جائے گی ان کے ساتھ بھی اسی طرح رنگ ہلی ہوگی تو ساس اور سسر کے عذاب سے بھی اپنی بیوی کو بچانا ہے آپ کے ماں باپ ہیں ان کے کیا لگتے ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کے غلامی کرے اپنی حد تک وہ ایک لڑکے نے میں نے کہا کہ آپ جب بیمی کو اتنے جنہ سے بٹھائے آپ کہاں سوتے ہیں کہ میں امی کے ساتھ میں نے کہا یہ کیوں نکا ہوا ہے امی کے ساتھ کیا کہا نہیں نہیں اللہ نہ کرے میں نے کہا اللہ کرے کیونکہ سوتے آدمی نہیں ہے بیوی یہ دس سال کے بعد بچہ ماں کے ساتھ سوئے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے ایک فردوہ دس سال سے پہلے پہلے سو سکتا ہے اور فقاہ نے کہا کر دس سال کا بچہ بھی موٹا تازہ ہے آزا میں لکڑ پکڑ ہے وہ بھی نہ سوئے اور کیا عورتیں بھی خراب ہو جائے یہ لڑکے بھی خراب ہو جائے اچھی طرح سن لو یہ تلخ سبت ایک جگہ سے ملے گا پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھا ہے میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد لڑکی کو میکے بیٹھا چکے ہیں اور ماں کے ساتھ سو رہے ہیں اگر آپ کو ماں کے ساتھ سونے کا شوق تھا تو پرائی لڑکی کو کیوں لا رہے تھے یہ افسوسناک باتیں ہیں یہ ہم ترز کے لیے نہیں کہتے ہیں یہ افسوس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ احلاقی طور پر اتنا کمزور ہو گیا ہے یقیناً اس میں جہل مہور ہے اگر ان ماں باپ کو یہ پتہ ہو کہ ناجائزے کبھی بھی نہیں کریں اگر اس دولے کو یہ پتہ ہو لڑکے کو میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرے ماں باپ کے اگر حقوق ہے تو مجھ پر ہے احسان برتاؤ مروت وہ ایک علیہ دچید ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کا بہت خیال رکھ ہے اور وہ ان کے ماں باپ کا خیال ہے اس کو احسان کہتے ہیں قرآن کریم میں جب میہ بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی طلاق واقع ہوئی وہاں اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَدَّ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت نظر انداز کرو کبھی تو اچھی زندگی گزری تھی کبھی تو محبت کے اوسان تھے آج افتراک ہو گیا ہے تو ایسی دشمنی چل رہی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِي سبحان اللہ اللہ وہ ایک خاندان میں ایک طلاق ہو گئی اور پھر اس طلاق نے بہت اندہناک شکل اختیار کی اور وہ عورت بھی جدا ہو گئی اور اس مرد نے دوسری شادی کی وہ دوسری شادی اس کی ذرا اچھی نہیں رہی پریشان رہا تو وہ پہلی والی خاتون نے مجھے فون کیا کہ مجھے اپنا خاون اتنا بے عزت برداشت نہیں ہے کوئی صورت ہے کہ میں اس کے پاس دوبارہ جاؤں اوہ میں نے کہا دیکھو عورت ہمیں کتنی غیرت ہے کشاز المونہ پورا نشوہ خان باچا خانہ جینا کئی بدی گٹینا میں نے کہا بی بی اسلام میں تین طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس ظالم نے آپ کو تین طلاق دی اگر ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو اور عدد گزر گئے تو یقینی ہے وہ بھی شادی کر لیں ہی بھی کر سکتی ہے لیکن تین طلاق کے بعد اسلام کے دائرہ فکر میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سوائے حلال شریعہ کی کوئی صورت نہیں ہے جو حلال شریعہ کو برا کہتے ہیں یہ وہی لوگیں جو عمر پر حرام کرنے کو اچھا کہتے ہیں عمر پر یہ زنا کرتے ہیں تین طلاق کے بعد کسی غلط آدمی کی بات مان کر دوبارہ نکاح کر لیتے اور رواہ چلی جاتی نہیں جا سکتی ہے قرآن کہتے فَلَا تَحِلُّ لَوُ حَتَّى تَنْكِ حَزَوْ جَنْ غَیْرَ درمیان میں کوئی اور شادی آئی اللہ اللہ یہ ضروری نہیں ایک تین طلاق کے بعد عمدت گزر جائے تو اس عورت کے اوپر دمہ میں بجائے آپ یہ چھپ کے سے کہیں کسی اچھے آدمی سے نکاح کر لو اور مہر و گواہ سب موجود ہو تین چار راتیں گزرنے کے بعد وہ تلاتے اور اب دوبارہ عدد گزرے گی تین مہینے پہلے بھی اور بعد میں بھی اب جب تین مہینے گزر جائے تو صابقہ خان کے ساتھ نکاح جائے لیکن تین طلاق واقع ہونے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں حلالے آپ سوچ دلیں وہ آپ کو کہتے ہیں حلالے کی ضرورت نہیں تو جہاں حلال نہ ہو وہاں حرام کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حلالے سے تو منع کرتے ہیں لیکن عمر برکہ حرامہ کرواتے ہیں مہتنہ مالک میں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم غصہ ہو کے سو سو طلاق دے دیتے تھے آپ نے کہا اما 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 امرعت کا فقد بانت منکب سلاس تین طلاق کی وجہ سے تو آپ کی بیوی تٹھر حرام ہوئی چکی ہے وَعَمَّا صَبْعُتِ اصْعُونِ فَقَدْ اِسْتَخَسْتَ كِتَابَ اللَّهِ حُزْرُوَا اور یہ ستانوے جو زیادہ ہے یہ آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا ہے اس کی سزا تجھے اللہ دے دیکھو تین طلاق آپ نے علاقہ کی ہے کہ اس سے بھی ہمیشہ کے لئے آرام ہوئے یہ بات ہے ذمنا نہ آئی ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ مومن مسلم اپنے کانوں میں ڈالے احتیاط کی جائے اپنے گھر کو اچھالنا اپنے بال بچوں کو بے ماں کرنا اور اپنی رفیقہ حیات کو ظلم و ستم کا نشان بنانا یہ سب مرد کے مردانہ اخلاق کے منافی بعض لوگ کہتے ہیں تین طلاق کے بعد کیوں ہوں جائش نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تین کلاشن کوف گولی لگنے کے بعد کیوں زندہ نہیں ہوتا ہے آپ اس کے سرانے کڑھو جس پر زندہ ہو جاتی تین گولیاں کوئی خاص کچھ شرم آیا کرو ہے قرآن اور سنت اور چاروں اہمہ سارے محدثین بشمول ایمان بخاری متفقے کی تین طلاق تین ہے اور اس کے بعد بغیر حلال شریع کے سخصہ بکا خامن کے لئے حلال نہیں ہے اور جو لوگ حلال شریع نہیں مانتے وہ حرام پر اکتفا کراتے ہیں وہ امت کے زنا کے مرتقب و قیامت کے لئے یہ غلط فتوے دینے والے زانی اٹھائیں بخاری شریف میں ہیں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا کہ اسلام میں ایک وقت میں چار بیویہ ضرورت کے تحر رکھ سکتے ہیں اگر کسی نے پانچ و نکا کیا چار کے ہوتے ہوئے تو آپ نے کہا پانچ و نکا نہیں ہے اس نے ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے بخاری جللسانی کتاب اطلاق تو جو تین طلاق کے بعد اسی عورت کو بغیر حلال شریع کے رکھتے ہیں اس نے اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی کو غلط طریقے سے ہاتھ لگا ہے اور یہ ایک وقت تو نہیں عمر بر زنا کا مرتقب ہو اس لئے فضول اور ٹیلی ویژن اینڈ کم بھی کی باتیں مت سنو جنہیں نیر و حافظ آل حدیث کے نام پر پیدا ہوئے ان کی آفات سے اپنے نکاہ کو اور ایمان کو آقبت کو بچاؤ متفق ہے چاروہ امہ سارے محدیسی ہم امام بخاری کہتے ہیں باب و من اجازت طلاق السلاس تین طلاق تین ہے اور تین کے بعد کوئی دنجائش نہیں جب تک کہ کہی اور نکاہ ہو کہ آواز سے فارغ ہو کے نہ آئے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی افاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی جماعت کا کراچی بر کا اجتماع ہے اہل حق اور اہل سلح اور خیر ہے موقع ملت ہوا بھی حاضری لگاؤ بڑے بڑے علماء بزرگان دین ہمارے شہر کے فکر کے لیے امت کی فکر کے لیے تشریف لائے کرم بالائے کرم کر کے اس عجز اور فقیر کے پاس بھی انہوں نے حاضری موضون سمجھی فجزاؤم اللہ وعنہ وعنہ زددین اخسن الجزا دعاوں میں بھی ان کو یاد رکھے کہ تبلیغی اجتماع بخیر بعافیت حفاظت امن و امان کے ساتھ تکمیل کو پہنچے تبلیغی اجتماع کے جو محارف ہے محاصن ہے مقارم ہے مقاصد ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر ان کے لیے ایمان و آمال کی توجہات اور اس کا درد و غم پیدا کرنا اللہ اس میں ہمارے آل حق کو کامیاب فرمائے اگر بھی تر کے آخر دعا قنوط نہ پڑھ لیں تو رکو میں چلے گئے تو کیا کہ رکو کے بعد کھڑے ہوکے پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدہ سہو برقرار رہے گا کیونکہ ہنفیہ کے نزدیک قنوط راتبہ ہمیشہ کی جو قنوط ہیں وہ قبلہ یر کہا ہے بعد ہمارا کہا نہیں ہے اس لیے نورالیزہ کے شارعین نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رکو سے کھڑے ہوکے سمیہ اللہ علیہ و لمن ہمیں ربنا ولکر حمد کے بعد دعا قنوط پڑھ لیں لیکن مفتابی ہی قول یہ ہے کہ سجدہ سہو برقرار رہے گا جو اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے قنوط تو آپ نے مجھے شاہ عبدالعزیز کے سوانے بتایا تھا اس کا نام کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب کے وہ مقالات عزیزی تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کیا کسی نماز کے لئے کوئی صورت باندھنا جیسے کوئی فراوانی کوئی حرج نہیں حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں قلو اللہ وہ حد پڑھتا تھا صحابہ نے شکایت کی کہ یہ تو بجبی نماز کا موقع ہو یا قلو اللہ وہ حد آپ نے اس کو بلائے اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اس نے کہا ففیہ صفت الرحمن اس میں اللہ کی وحدانیت کا بہت زبرز بیان ہے تو آپ نے فرمایا حبک ایہاہا یدخلک الجنہ اس صورت سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی تو دیکھو آپ نے بلائے اعتراس کے طور پر لیکن جواب سننے کے بعد اجازت دے دی سجدوں کے درمیان قائدے میں رب بخفل لی اور حمنی کی دعا پڑ سکتے ہیں حضرت الاستاذ معامد عصف صاحب نے شرے تیربیزی میں اور ان کے استاذ حضرت معامد انور شاسب نے مزمرات شرے قدوری کے حوالے سے اجازت دی ہے ایک جگہ سے برہوب معباب کے ورحصہ مل رہی ہے اور بین بھائی دیگر نکلوانے پر بتا نہیں کیا کہہ رہے کہ اس کی کوئی ورحص نہیں ہے کیا کوئی ایک ورحص نکال سکتے کوئی بھی نہیں نکال سکتے جو اللہ ورحص بناتے وہی ورحص ہو اگر کوئی شک کسی ہتیم یا بے سہارا بچے یا بچی کو قانونی طور پر اپنے اولاد بنا رہے تو کیا ہم ورحص میں اس کو اس سے ملے گا نا مو بولے بیٹے بیٹی یا رضائی بین بیٹا بیٹی کی کوئی ورحصت نہیں میں نے سہارا ہے کہ پلات دیا ہے پیسوں میں اس نے اس پر گبن آیا بغیر پیسے دے بیٹا ہر وقت پر پلات کے پیسے نہیں دے سکا سعودہ کینسل ہو گئے اب جنگ بیچیں گے کہ صرف لاغت یہ پتہ نہیں کیا کہ اب باتیں لکھتے ہیں نصر نہ پیر ہر رقعات میں سور افاتح کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بعض علماء کہتے ہیں سنت آلنگیلی میں ہے ثابت ہے جب آپ قرآن دل میں پڑھ رہے مطلب ہونٹوں کی حرکت نہ ہو تو ثواب اور دین میں اس کا کیا درجہ ہے تصور صالح کہلاتا ہے اچھی بات ہے لیکن اس سے قیرات نہیں ہوگی اگر آپ کے ہونٹ اور لب حرکت نہ کرے اور آپ نے افاتحہ و صورت دل دل میں سوچ لیے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی یہ افعال لسان افعال قلب نہیں استخارے کے بعد یہ کیسے محلوب ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے جب طبیعت مان لے اتمینہ نصیب ہو جائے تو یہ ہاں ہے ورنہ نہ ہے قرآن خانی چاہے مشروع تو اغیر مشروع تو کیسا ہے جائز ہے مشروع تو ہونا چاہیے کہ طلبہ کو اتنے پیسے دیں گے اتنا کھانا کھلائیں گے اتنے ٹھنڈی بوتلے دیں گے تونکہ لوگوں میں عقل نہیں شعور نہیں ہے وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے نوکر ہیں تو ایسے لوگوں کو شعور و عقل سکانے کے لیے تلقین بالخیر عالم کا فریضہ ہے اور جب بھی قرآن پڑھا گیا ہے خیر القرون میں اس کا احترام و عدب ہوا ہے ایک فاتحہ تین دن پڑھنے پر ابو عید خدری کو ایک سو بیس بیڑ بکری ہو کر ایوٹ دیا گیا ہے اور آپ نے خوش ہو کر کہا ہمیں رہے اس سبھی نکالو جو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ان کو سرے سے اس بات کا شعور ہی نہیں وہ حکم کئی اور لگا رہے تھے اور لگا کئی اور رہے ایک اتنے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب لیکھی ہے جس میں اس نے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کامل کہا ہے کتاب کا نام ہے پیر کوئی حرج نہیں پیر مانا رہنما آپ جیسے رہنما اور رہبر تو پیدا نہیں ہوا ہے اللہ علیہ وسلم نے ہر امین کا جو حال بیان کہ مرقات شرع میں شکات کیا لکھا ہے ہر تحریکہ طریقت میں خلیفہ تعریفہ کیا یہ بات اس میں صلف کا اختلاف ہوا ہے کہ حسن بسری کا لقاء علی سے ہے یا نہیں تو ایک شخص نے کتاب لکی تھی القول الحسن فی روایت الحسن ان ابل حسن ثابت کیا ہے دوسرا نے جواب دیا القول المستخصن فی ادم ثبوت روایت الحسن ان ابل حسن اخیر میں معانی عبدالعزیز فرحاروی نے محکم کیا ہے اور فرمایا کہ انس وغیرے سے تو ثابت ہے لیکن علی سے ثبوت نہیں ہو رہا طریقت کی بنیادیں کمزور ہیں دعا کیجئے میرے شاہدی کرنے کے رائلے کے راستے ہموار نہیں ہو جائے اپنا راستہ صحیح رکو باقی ہو جائے میرے مامو کو کہ غلط الزام میں جیل میں قید ہے آپ سے درخواست ہے اللہ آسانی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسالک السلام وعلافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہو الملک ولہ الحمد وعلا کل شہد قدیر اللہ تعالیٰ تبلیغی اجتماع کو خیر و آفیت سے کامیاب فرمائے ہر طرح امن و امان سکون و افاظت نصیب فرمائے آنے جانے والوں کے لئے اللہ آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے جن کے لئے یہ فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے جن کی بیماریاں اور تکالیف اللہ دسگیری فرمائے جن کے کاروباری اور رزق کے مسائل اللہ اپنے خزائنِ عرض و سماء متوجہ فرمائے جو کسی ظالم یا بد نصیب سے تنگے اللہ اس کو رہائی دے جو بے جا قید و بند میں ہیں اللہ جلدی رہائی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ عاجز اور فقیر کو بھی کمالِ صحت شفاة اندرستی اور سلامتی عطا فرمائے سواللہ سواللہ